سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ انوان ماہی نبوت طلوع ہوا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی آپ ختنا شدہ پیدا ہوئے عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قہت کا شکار تھے لیکن جون ہی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا بارشیں شروع ہو گئیں خشک سالی دور ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر آسمان کی طرف تھا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور انور فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بسری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں علامہ سہلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اللہ تعالی کی بہت تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں آئیک روایت کے مطابق بارہ ربیہ علاول کو پیدا ہوئے ایک روایت آٹھ ربیہ علاول کی ہے ایک روایت دو ربیہ علاول کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ آٹھ ربیہ علاول کو پیدا ہوئے تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو نوہ ربیہ علاول نکلی مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحبات کسی کو معلوم نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیہ علاول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی آپ آمل فیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں آس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہ یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے ابراہ عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پترے جڑوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہٰذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اعتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہوس کی وہ اس مسنوئی خانیچ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اب رہا کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی اب رہا کو معلوم ہوا تو سخت گدب ناک ہوا کینے لگا یہ کھاروییک سی آر بی نے اپنے کی بی کے لیے کہیں میں اسے ڈھا دوں گا اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شام وہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قرب وہ جوار میں پہنچا تو اب رہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں اب رہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے اب رہا سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویہ عبد المطلب کا تعارف تھا اب رہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا اب رہا نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جواب دیا